یہ ہے لفافہ یہ کیا ہے؟ لفافہ اس کے پر لکھا باؤ گا اس کے بعد اس کے نیچے دیکھیں یہ دوسرا کپڑا ہے کمیس کمیس یہ سب سے آخر میں بچھایا جاتا ہے اس کو الگ رکھئے یہ ہے گیلی چادر اس کا بھی میں آپ کو استعمال بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے یہ ہے سوکھی چادر یہ چادر ہے اور یہ ہے ازار یہ ازار یہ سب سے بڑی جو چادر ہوتی ہے اس کے اوپر بچھایا جاتا ہے اور یہ پٹیاں ہیں جو آخر میں باندھی جاتی ہیں اس طریقے سے یہ پٹیاں آخر میں کفن کے اوپر باندھی جاتی ہیں اب جو ہم بچھاتے ہیں اس کو سب سے پہلے جو یہ بڑا جو حصہ ہے کفن کا سب سے بڑا آپ یہ بچھاتے ہیں بچھائیں سوکھو دیں یہ دیکھیں اس کی دو تین ہیں سب سے بڑی جادر ہوتی ہے کفن کی یہ سب سے لیچے بچھتی ہے یعنی یہ کفن جو ہے وہ میت کے قد کے میت کے قد سے کم از کم جو ہے وہ ایک بالشت سر سے اوپر بڑی ہوتی ہے اور ایک بالشت پاؤں سے نیچے ہوتی ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کو باندھا جاسے اس کو پکڑ لیں اس کو کہا جاتا ہے لفافہ اس کو کیا کہا جاتا ہے جیسے لفافے میں کوئی چیز باندھ دیتے ہیں یہ اس طرح یاد رکھ لیں کہ کسی چیز کا لفافہ ہوتا ہے جیسے خط کا لفافہ ہوتا ہے تو اس طرح یہ بہت شراف یہاں سے کونے سے پکڑ کے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اچھا اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے ازار اس پر لکھا بھی ہوتا ہے ازار یہ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے چوڑائی میں برابر ہوگا لمبائی میں کم یوں ہوگا دیکھیں چوڑائی میں برابر ہے اب چونکہ ہم نے اس کو جب میت کو پینائیں گے تھوڑا گیا آئیں اس کو یہاں سے پکڑ نہیں نہیں بس صحیح یہاں سے آپ یہاں سے اب اس کو ہم نے اس طرح رکھا ہے تاکہ میت کا جو ہے وہ سر یہاں رکھا جائے گا یہ نکالتا ہوتا ہے یہ جو میت کا سر ہے وہ یہاں رکھا جائے گا صحیح جب میت کا سر یہاں رکھا جائے گا تو یہ اس کے پیروں تک آئے گا یہاں تک ٹھیک ہے تقریباً یہ اتنا ہی قدر میت کا ہوتا ہے اور اوپر نیچے سے اس کو باندھا جائے گا اس کو تھوڑا سا اور نیچے کر دیں تھوڑا سا بس 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 ٹھیک ہے اور یہ قمیس ہے آ جائے آپ آئیں سامنے یہ قمیس ہے یہ دیکھیں بیچ میں اس کے سراخ دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں جو ہے وہ اس کو بھی اسی طرح نیچے سے اس کے ساتھ ہی رکھیں اور جب میت کو اس کے اوپر لٹایا جاتا ہے تو سر جو ہے وہ اس کے اندر سے ڈال کر اور اس کو اوپر سے ڈال لیتے ہیں ابھی دکھاتے ہیں آپ کو کس طرح اور یہ جو دو گیلی اور سوکی چادریں ہیں یہ گیلی اور سوکی چادریں ہیں اس سوکی چادر کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے گیلی چادر سے یعنی جب میت کو اس پر لٹایا جاتا ہے تو اس سے جو ہے اس کا جسم صاف کر دیا جائے اگر تولیہ ہو تو تولیہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر نہ ہو تو پھر جو ہے وہ اس چادر کو گھیلی چادر کو استعمال کر لیتے ہیں تاکہ سوک جائے اور پھر اس کے بعد یہ جو سوکھی چادر ہے جب میت پوری دفن ہو جائے یعنی کفن میں پوری لپیڈ ری جائے گی تو اس کے پاس اس کے اوپر اڑانے کے لیے جیسے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈولی ہوتی ہے میت کی تو اس میت کی ڈولی کے اوپر جو ہمارے ہاں لکھی ہوئی چادر ہوتی ہے جس پر آیتیں لکھی ہوتی ہیں تو وہ بس بسہ وقت اڑھائی جاتی ہے ورنہ یہ چادر بھی میت کے اوپر اڑھا سکتے ہیں تاکہ اس کے اوپر مکھییاں نہ بیٹھیں اس کا کفن وغیرہ گندہ نہ ٹھیک ہے اور خاص طور پر عورتوں کے کفن میں زیادہ کام یہ عورتوں کا کفن الگ ہوتا ہے اس کے اندر دو کپڑے اور اضافی ہوتے ہیں ان کا ایک دپٹہ بھی ہوتا ہے اور ان کا ایک سینہ بند بھی ہوتا ہے دپٹہ جو ہے وہ اسی کمیز کے اوپر رکھ کر اس میں ان کے بال لپیٹ دی جاتے ہیں عورتوں کے بال چونکہ بڑے ہوتے ہیں تو آدھے بال اس طرف اور آدھے بال اس طرف رکھ کر وہ بال اس میں لپیٹ دی جاتے ہیں اور سب سے آخر میں سب سے اوپر یعنی کہ ان کا سینہ بند رکھا جاتا ہے جو ان کے سینے پر لپیٹ دیا جاتا ہے تو یہ دو کپڑے جو ہے وہ عورتوں کے اضافی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چادر جو ہے پھر وہ جب عورتوں کو قبر میں اتارتے ہیں تو پردہ کرنے کیلئے یہ چادر استعمال ہوتی ہے سکھی چادر کہ تاکہ اس سے پردہ کیا رکھیں دو بندے وہاں سے پکڑ لیں دو یہاں سے پکڑ لیں اور وہ اوپر جو ہے وہ جیسے پکڑ کے دکھا دیتا ہوں میں آپ کو بس اس طرح سے جو ہے وہ آپ آجیں یوں کھول کر رکھتے ہیں اس طرح اور اس کو جو ہے نا پھر نیچے سے مردے کو اس میںیت کو اٹھا کر یوں کبر میں اتارتے ہیں تو اس سے پکڑ کے رکھتے ہیں مرد کا یہ تین کپڑے سب سے پہلے میں نے سب سے بڑا کپڑا بچھایا اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے ازار اور اس کے اوپر یہ کمیس ٹھیک ہے اب جو مییت جس کو نہلا دیا گیا اس کو جو ہے وہ دو یا تین یا چار افراد پکڑ کر جتنے افراد موجود ہیں وہ اس مییت کو آرام سے اٹھا کر اس جگہ پر رکھیں گے اس کا سر یہاں آئے ٹھیک ہے آئیں جی اس جگہ پر لیٹنا آپ نے تھوڑا سا اور نیچے جائیں پاؤں نیچے جائیں بس ٹھیک ہے تھوڑا سیدھر ہو جائیں میری طرف بس اب تھوڑا سا اور نیچے اور تھوڑا سیدھر بس ٹھیک ہے بس بس یہ جو ہے وہ اس طریقے سے یہ کمیز جو ہے جب بغیدہ اس کا آپ دیکھیں کہ کٹا کٹا ہے مل جاتا ہے تو یہ اس طرح سے اس کا اوپر سے حصہ لے آئے تو آپ دیکھیں اس کی نیچے سے بالکل اس کے پاؤں گے یعنی تقریباً برابر برابر آگئے ٹھیک ہے اور یہ جو دوسری چادر ہوتی ہے یہ مییت کے برے قد کے برابر ہوتی ہے جو دوسری چادر ہے اس کے بعد والی یہ تقریباً قد کے برابر یا گھٹنوں سے تقریباً نیچے ورنہ ہونی تو یہ چاہیے اصولاً سر سے لے کر پاؤں تک برابر ہو یہاں سے جیسے یہاں سے تو برابر ہے لیکن نیچے سے شاید تھوڑی سی چھوٹی ہے تو اس کو اصولاً ہونا یہی چاہیے کہ تھوڑی سی اور لمبی ہوتی ٹھیک ہے لیکن اتنا بھی ہو جائے تو کافی ہے اب اس کو کیسے لے بیٹھتے ہیں پہلے الٹی طرف سے پھر اس کے بعد سیدھی طرف سے ٹھیک ہے ایک کپڑا یہ اوپر سے آگیا سب کو سمجھ میں آرہا ہے ٹھیک ہے سب کو سمجھ میں آرہا ہے کہ اب یہ پہلے الٹی طرف سے اوپر آگیا اچھا سانس تو نہیں اٹھے گا آپ کا ہوا چل رہی ہے اس طرح یہاں سے پکڑے ہیں یہاں سے آگئے ہیں یہ پہلے جو ہے وہ وہ سیدھی طرف تو یہاں صحیح ہے یہ الٹی طرف اور یہ جو ہے وہ تو اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں رکھے رکھے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتنی ہوا جا رہی ہے ہوا جا رہی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے جو ہے وہ یہ ایک منٹ یہ دوسرا جو کمیس کمیس سب سے پہلے جو ہم نے گلے میں سے ڈالا تھا وہ کیا تھا جو گلے میں سے ڈالا تھا وہ کیا تھا کمیس جیسے ہم کمیس پیندے ہیں نا گلے میں ڈالتے ہیں کمیس تو اس کو یاد رکھنے کے لئے آپ نے یاد رکھنا ہے پہلے سب سے پہلے جو اس کو پہنایا مییت کو وہ کیا ہے کمیس اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہنایا اس کو کیا کہنا ہے ازار اگر آپ لوگ بیٹھ کر دیکھیں تاکہ دوسروں کو بھی پریشانی نہ ہو بیٹھ کر دیکھیں نظر نہیں آرہا یہ اٹھا دیں نیا سے ہاں تھوڑا 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 اس طرح پیچھے سے پہنے ہو تاکہ دوسروں کو نظر آ تو یہ جو ہے وہ ازار اب سب سے آخری کپڑا جو ہے وہ کیا ہے لفافہ سب سے آخری کپڑا کیا ہے لفافہ اب اس کو پہلے وہاں سے لے پڑھنیں گے اس کے بعد اس کو یہاں سے لے پڑھنیں گے بس ٹھیک ہے پھر یہ جو سر کی اوپر سے ہے یہاں سے باندھیں گے اور ایک وہاں سے نیچے سے باندھیں پٹی کھولیں ایک پٹی باندھیں بس پاؤں کی طرف سے باندھیں یہاں سے کھول دیں تھوڑا سا بس دکھا دیں کار کے باندھیں تین پٹیاں ہوتی ہیں یہ ایک پٹی بیچ میں باندھتے ہیں ایک پٹی جو ہے وہ نیچے اور ایک پٹی اوپر ٹھیک ہے یہ جو بڑی پٹی ہے نا دیکھ رہے ہیں یہ بیچ میں آتی ہے اور جو چھوٹی پٹی ہے یہ اوپر سے باندھتے ہیں جو ایک اور چھوٹی پٹی ہے وہ وہ نیچے سے باندھتے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ کفن اور یہ لپیٹنے سے پہلے اب اس کو کھولیں اب یہ دیکھیں آپ کہ جب یہ کمیز ہم نے پہنایا تھا یہ جو ہم نے کمیز پہنانے سے پہلے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہماری سوکھی چادر تھی اس کو بھی ہم کام میں لے سکتے ہیں کس طرح کہ جب مردے کو جو کہ ظاہر ہے مردہ جو ہے وہ بغیر لباس کے ہے اس کے اوپر کپڑے تو نہیں ہیں تو اس وقت اس چادر کو یہ جو سوکھی چادر ہے اس چادر کو جب میت کو نہلا دیا نہلانے کے بعد اسی طرح اس کے کم از کم اتنے حصے پر ناف سے لے کر بھٹنوں تک اتنے حصے پر اس سے پردہ رکھنا ہے کیا کہ رکھنا ہے پردہ رکھنا ٹھیک ہے تاکہ جو ہے وہ اس کا ستر ظاہر ناف جو اٹھا کر رکھنے والے ہیں تو وہ اس کو لپیٹ کر رکھیں گے نیچے سے پورے لپیٹ دیں تب ہی اچھی بات ہے پھر بعد میں جب کمیز پہنا دیا تو آرام آرام سے اس کو کھینچ لیں ٹھیک ہے تو یہ اس بھی کس کام میں بھی آ سکتی ہے اچھا یہ جو حصہ ہے کمیز کا یہ اوپر ڈالنے سے پہلے یعنی یہ اوپر سے ڈالا تھا یہ ڈالنے سے پہلے گھٹنوں پر کافور وہ ملی جائے گی پاؤں پر ملی جائے گی ہاتھوں پر ملی جائے گی سر پر ناک پر انحصوں پر ملی جائے گی اور ناک میں اور مو پر اور کان میں روئی لگا دی جائے گی تاکہ جو ہے وہ میت کے جسم میں ہوا داخل نہ ہو جب نہلا رہے ہیں تو اس وقت اس کو کچھ پیچھے سے اونچا رکھنا ہے تاکہ جو ہے وہ پانی اس کے اندر داخل نہ ہو کیونکہ جب یوں پانی ڈالیں گے تو ناک سے پانی اندر جائے گی صحیح اس طریقے سے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں مدنظر رکھتے ہوئے یوں میت کو کفن پہنایا جائے گا یہاں تک کسی کو کوئی سوال ہو تو پوچھنے ہاں یہ بھی اچھا سوال ہے بساو کا جو ہے وہ میت اکڑ جاتی ہے تو یہ گھٹنے جو ہے انگوٹھے جو ہے یہ یہ کسی بھی دھاگے سے ہے یا ویسے باند دیتے ہیں اتیاطاً لیکن کوئی ضروری نہیں ہے یہ کوئی لازمی نہیں ہے اگر میت کا یہ حصہ باند دیا جاتا ہے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے برنا اگر وہ اکڑ جاتا ہے تو پھر اس کو سمیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی سوال اگر تو یہ ڈر ہے کہ اس کے موں سے جیسے پانی نکل کر آئے تو اس کو خوشک کر لیں پہلے کسی کپڑے سے یا روحی سے روحی سے خوشک کر کے وہ پانی یعنی اس میت کو نہلانے کے بعد مکمل خوشک کر لینا ہے جو گیلی چادر ملتی ہے یہ والی ساتھ گیلی چادر یہ اسی لیے ملتی ہے کہ اس کے جسم سے پورا کترہ کترہ خوشک کر لیے جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر یہ ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ نہیں کہ بس سوچیں کہ مردے سے لگ گئی ہے تو اب یہ ہے کہ پھینک تو اس کو یا کسی غریب ہو یہ یاد رکھیں اس کی بھی قیمت ہے کسی مرنے کے بعد کسی کے اگر یہ میت کے مال میں سے آیا ہے تو یہ اس کی وراثت ہے اور اگر اس کے مال میں سے نہیں ہے کسی نے خود لے کر دیا ہے تو جس نے لے کر دیا ہے وہ اس کی مرضی ہے پھر اس کی مرضی ہے وہ پھینکے یا کسی غریب کو دے دے لیکن پھینکنے کی اجازت پھر بھی نہیں ہے کیونکہ ایک چیز جو ہے وہ اس کو بعد میں استعمال میں لیا جا سکتا ہے صفائی کے استعمال میں لیا جا سکتا ہے گھر کے اندر کسی کام میں لیا جا سکتا ہے اگر دل نہیں مانتا تو کم از کم یہ ہے کہ اگر اچھا کپڑا ہوگا اور اتنا ہوگا کہ تھوڑا سا بڑا ہو تو پھر کسی چھوٹے بچے کا اس میں سوٹ بھی بن سکتا ہے تو اس غریب کو دے دیا جائے تاکہ وہ استعمال میں لے لے اور یہ کوئی سوچے کہ میر کی کفن کا کسی بچے کو سوٹ پہنا ہے تو اس میں پتہ نہیں کیا اس کو کچھ ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے وہم زیادہ نہ کیا جائے یوں ہی جو ہے وہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں کوئی ایسا نہیں ملتا جس کو ہم کپڑے دیں کوئی بچہ ایسا کوئی غریب آپ یقین جانے اوپر میں مدرسے میں ہمارے پاس تقریبا اسی نوے بچہ ہمارے پاس پڑتا ہے ہمارے مدرسے میں نظام یہ ہے کہ سفید لباس بچوں کو ہم پہنانے کے لئے کہتے ہیں اور سفید امامہ لیکن کچھ ایسے بچے ابھی ہیں کہ جن کے پاس جن کے والدین کے پاس اتنی ابھی استطاعت نہیں ہے کہ تین مہینے ہوئے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ سفید کپڑے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سفید کپڑے لے کر دے سکیں یونی فارم کے طور پر تو آپ مجھے بتائیں کہ لوگ کیسے کہے سکتے ہیں کہ جو ہے وہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ پیسہ ہے اور لوگ جو ہے بڑے خوشحال ہیں یا مانگنے والا ہمارے سامنے کھڑا ہوگا تو ہم اس کو دیں گے ورنہ جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے تو ہمارے پاس ایسے لوگ بھی مہلتاج ہیں جو سفید کوش ہیں جو بچارے جو ہے وہ اپنے بچوں کو بدرسے میں اسی طرح پڑاتے ہیں ورنہ جو بعض اسکورز میں بھیجتے ہیں یقین ان کے پاس اتنی استطاعت ہوتی ہے کہ ان کی فی سفورٹ کر سکتے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز ضائع کرنے کی بجائے کسی مستحق کو دے دی جائے ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور تھوڑا سا اس میں سے کپڑا بساوقات نکال لیا جاتا ہے جیسے یہ اس طرف سے بڑی ہے نا تو بساوقات ایک پٹی وہاں سے نکال لیتے ہیں کہ جب نماز جنازہ امام پڑھاتا ہے تو اس کے پاؤں کی نیچے بچھانے کے لیے اس طرح ایک چادر نماز چھوٹے سے نکال لیتے ہیں تاکہ وہ جہاں میدان میں نماز پڑھائے گا تو وہ اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آگئی تو یہ جو ہے وہ مید کو پہلے کمیس پینانے سے پہلے اس کے جسم کے اوپر جہاں جہاں سجدے کی جگہ ہیں وہاں کافور خوشبہ لگا دی جائے پھر کمیس اس کے بعد ازار اور آخر میں لفافہ اور پھر اس کو باندھ دیا جائے گا ٹھیک ہے جی اب جیسے یہ تو ابھی جو ہے جیسے ہم ایک پریکٹیکل کر رہے ہیں ورنہ عموماً ہی ہوتا ہے کہ جب مردہ کفنایا جاتا ہے جب اس کو کفن دیا جاتا ہے تو اگر وہ نیک ہوتا ہے یا بہت زیادہ نیکو کار نہ صحیح لیکن کم از کم ایسا ہو کہ اللہ کی رحمت اس پر ہو جائے تو اس کا چہرہ خود بخود کعبے کی طرف یوں سیدھی طرف ڈھل جاتا ہے ڈھلک جاتا ہے خود بخود اگر نہ بھی ڈھلکے تو ہاتھ پک سے جو ہے وہ یوں پکڑ کر ہم اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے کیا تو اب چونکہ یہ تو زندہ ہے ہم نے کیا تو ہو گیا بعض وقت جسم اکڑ جاتا ہے تو زبردستی زور نہیں لگانا کہ نہیں ہم نے اس کو کعبے کی طرف پھیرنا ہی ہے زور نہیں لگانا آپ ہلکا سا اس کو جنبش دیں گے تو وہ مڑ ہی جائے گا اور اگر نہیں پڑ مرتا آسانی سے ہو جاتا ہے یعنی جیسے ہی انتقال ہو نا مہیت کا جی ہاں ایسا ہی ہے جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جیسے ہی کسی کا انتقال ہو بساوقات مرنے کے بعد آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں تو آنکھ کو یوں بند کر دیا جائے اور بساوقات ایسا بھی ہوتا ہے میں نے ایک مہیت دیکھی تھی کہ اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی تو بند کرنے پر بھی وہ بند نہیں ہو رہی تھی تو کوشش یہ کی جائے جیسے ہی انتقال ہو جائے اس کے ہاتھ بھی سیدھے کر دیے جائیں اس کے پاؤں بھی سیدھے کر دیے جائیں اور اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں اور کانوں پر ناک پر روحی لگا دی جائے تاکہ کوئی کیڑی وغیرہ یا ویسے کوئی پانی وغیرہ یا کچھ اور چیز جسم میں داخل نہ ہو اور جب کچھ دیر گزر جاتی ہے تو چونکہ جسم اکڑ جاتا ہے تو اکڑنے کے بعد پھر ہاتھ سیدھے کرنا انگلیاں سیدھے کرنا یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے اسی وقت آنکھیں بند کر دی جائیں اسی وقت ہاتھ سیدھے کر دی جائیں اور پھر اس کے بعد اس کے قریب بیٹھ کر سرعہ یاسین کی تلاوت شروع کی جائے جب تک کوئی گوصل دینے والا نہیں آتا اور اس کے بعد جب میت کو کفنا دیا تو پھر کوپر سے جو ہے وہ اس کو نیچے لپٹیں یہ لپٹ اور جب یہ اس طرح لپٹ دیا جاتا ہے تو مو دکھانے کے لیے بس اوقات کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے یوں کھول دیتے ہیں یوں تو اس طریقے سے جو ہے وہ میت کا جو کفن کھول کر دکھا دیتے ہیں تو کوشش یہ کی جائے کہ خاص طور پر جنازہ ہونے سے پہلے گھر کے اندر جو کہ رکھی جاتی ہے تو زیادہ تور عورتیں دیکھنے آ رہی ہوتی ہیں تو اس طرح دکھا دینے کے بعد پھر جو ہے وہ اس کو اوپر سے فیلال ڈک دیں بار بار تاکہ جو ہے وہ کھولنا آسان ہو ایک دفعہ بند کر دیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یوں نہ کریں کہ دس منٹ بعد کھول دیا پھر پندر منٹ بعد کھول دیا پھر بار بار ایک دفعہ بان دیا پھر کھول دیا اس طرح میت کو جو ہے وہ بار بار کھول کھول کر دکھانا یہ مناسب نہیں مناسب یہ ہے کہ جتنی دیر جس نے دیکھنا تھا اس کے بعد اور میت کو زیادہ دیر گھر میں رکھا بھی نہ جائے اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ کفنانے کے بعد دفنانے کی کوشش کی جائے جلد سے جل میت اٹھائی جائے لوگ جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں فلان پنجاب سے آئے گا فلان بار ملک سے آئے گا تو وہ آ کر کیا کرے گا اس کو زندہ تو نہیں کر سکتا اس کو اور وہ جو ہے بس اوقات نماز جنازہ میں بھی شرکت کرے گا تو کیا ہو جائے گا اس کا نماز جنازہ شرکت کرنے سے تو حکم یہ ہے کہ جس طرح لوگ سرد خانے میں رکھ دیتے ہیں میت کو کہ دو دو دن تک مہیت رکھی ہوئی ہے چار چار دن تک مہیت رکھی ہوئی ہے ہفتہ ہفتہ بھی لوگ رکھ دیتے ہیں حتیٰ کہ مہینہ بھی رکھ دیتے ہیں بعض لوگ کہ جی جو ہے وہ سکرہ ساملیں گے یا اس کا کوئی جھگڑا اس کی زمین کا جائداد کا یہ نہ کیا جائے جتنا جلدی ہو سکے علماء فرماتے ہیں کہ نماز میں جلدی کی جائے بالغ اولاد کے نکاح میں جلدی کی جائے اور میت کو دفن کرنے میں جلدی کی جائے ٹھیک ہے تو اس لئے دفنانا جتنا جلدی ہو سکے یہ کیا جائے اچھا سوال ان کا میت کو مرنے والے جو اگر شہر ہے تو شہر کو تو بی بی بھی غسل دے سکتی ہے اگر کوئی غسل دینے والا نہ ہو تو کیونکہ وہ نکاح میں ابھی باقی ہے کیونکہ اس نے عدد کرنی ہے تو جب غسل دے سکتی ہے تو دیکھنا تو پھر کیا مشکل رہا دیکھ بھی سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیکھ سکتی لیکن یہ ہے کہ چونکہ بی بی کو زیادہ دکھ ہوتا ہے شہر کے مرنے کا تو وہ پھر بہت زیادہ واویلہ رونا دونا مچاتی ہے تو اس وجہ سے یہ کوشش کی جائے کہ اس کو ایک طرف بٹھا دی جائے تاکہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ گھر کے اندر شور نہ ہو کیونکہ اس کو دیکھنے سے پھر بہت دوسرے لوگ بھی روتے ہیں خاص طور پر اس طرح اولاد ہو تو اولاد بیٹیاں ہوں خاص طور پر پھر ان کے سامنے جب ان کے باپ کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ زیادہ دکھ کرتی ہیں تو اس لیے حکم یہ ہے کہ جل سے جل میت کو دفنا دیا جائے ٹھیک ہے یہ سمجھ مانگی ہے آپ کو سب کو شوہر بی بی کو غسل نہیں دے سکتا جب تک کہ کوئی اور موجود ہے یعنی ظاہر ہے عورت کو عورت غسل دے گی اگر عورت ملی نہیں رہی کوئی ایسا تو ہوتا نہیں ہے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی عورت نہ ملے کوئی تو ہوگی دینے والی عورت نہیں کوئی ملی اتفاق سے کسی ایسی سنسان جگہ پر انتقال ہو گیا کہ عورت یعنی بی بی ہے میاں بی بی دونوں ساتھ تھے بٹک گئے راستے میں کوئی جنگل سنسان ہے نہیں مل رہا اور پتہ ہے کہ اس کو اٹھا کے لے کے جائے گا تو ابھی بھی اس کو کہیں ایسی جگہ نہیں پہنچا سکے جہاں کوئی غسل دینے والا تو پھر جو ہے وہاں پر اس کو حکم ہے کہ ایسی جگہ پر پھر مرد جو ہے وہ اس کو غسل دے دے اچھا غسل نہیں دے سکتا ہے یعنی پانی بھی نہیں ملا غسل دینے کے لئے اب کیا کرے گا تو اس کے بارے میں پھر اس کو حکم یہ ہے کہ اس کو تیمم کرا کہ اس کو وہیں گڑھا کھوڑ کر وہ دفنا دے گا اس کے لئے حکم یہ ہے پھر یہ نہیں ہے کہ اس کو سرنے دے کلاوہ یا وہاں چھوڑ کر چلا جائے ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میت یعنی مرے ہوئے انسان کو حکم تو ہمارے لئے انسانوں کے لئے کیا ہے کہ ہم اپنے ناخن بھی کٹیں بال بھی کٹیں تو ہمیں دفنانے کا حکم ہے ناخن بھی اور بال بھی جو عورتوں کے سر سے اترتے ہیں آج کل تو عورتیں بال بیچ رہی ہیں ماذا اللہ تو بال بیچنا جائز نہیں ہے اور اسی طرح ناخن جو پھینک دیتے ہیں عموماً لوگ پھینک دیتے ہیں بہت کم کوئی دفناتا ہوگا کم از کم ایک جگہ اس کو سبھال کر کر لیا جائے کچرے میں نہیں پھینکنا چاہیے یاد رکھیں کہ انسانی پھر آزا کو جنات بھی بس اوقات کھاتے ہیں اور بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کوئی بیماری ہوتی ہے اوپری بیماری تو وہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ اس کے آزا یعنی ناخن بال کسی گندی جگہ پر ڈالے گئے اور پھر وہاں اس پر کسی اوپری مخلوق نے اس کے اوپر جو ہے وہ اثر کیا اور پھر اس کا اثر اس کے جسم تک آتا ہے تو اس لیے ان چیزوں کو خاص پر عورتوں کے بال کو جس طرح عورتوں کو جو ہے وہ کھلی جگہ پر نماز پھڑھنا بھی منع ہے تو آج کل تو عورتیں کھلی جگہ پر معذلہ بعض جگہ پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھلی جگہ پر عورتیں نہاتی ہیں جیسے سمندر پر چلی گئے ہیں وہاں آ رہی ہیں پھر وہ بال کھلے میں ہیں چھت پر چلی گئے ہیں چھت پر کھڑے ہیں کھڑی ہیں تو پھر جو ہے وہ بیمار ہوتی ہیں ان کو کوئی بیماری ہوتی ہے عورتوں کو زیادہ تر بیماری ہیں پھر اس طرح کی جو ایسی بیماری ہوتی جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ بیعتیادیاں کرتی ہیں تو یہ معاملات مرد کے ساتھ کم اور عورتوں کے ساتھ اسی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے آزا خاص طور پر بالوں کا بہت زیادہ احتمام کے ساتھ ان کی حفاظت کرے اور ان کو سنبھال کر رکھے اور پھر کبھی کہیں موقع بھی لے کسی بھی جگہ ضروری نہیں کہ کبرستان میں جا کر دفن کرے کوئی ایسی جگہ جو کوئی جنگل ہے کوئی سنسان جگہ ہے یا گھر میں اگر کوئی ایسی جگہ گھر کے آس پاس گلی میں بھی کوئی ایسی جگہ جہاں کسی کا پاؤں نہ پڑے بس تو وہاں وہ ذرا سا خود کے دفنہ دے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں کہ ضروری نہیں بہت بڑا کھڑا کھو دے اتنا کہ چار چھے آٹ گہرہ کھو دے پھر ایسا نہیں تھوڑا سا کھو دا اور اسے پر مٹی ڈال دی تو مٹی کے اندر پھر کیا ہوگا وہ ریزولف ہو جائے گا یعنی وہ خود بخود ختم ہو جائے گا مٹی اس کو مٹی بنا دے گی اس کو خود بخود ٹھیک ہے امید ہے کہ یہ ساری معلومات سے آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوا ہوگا اللہ پاک ہم سب کو اس وقت یعنی جو موت کا وقت ہے اس وقت کی تیاری کرنے اور اس وقت کی تیاری کے ساتھ ساتھ اپنی اس آنے والی حالت کی ہمیں فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ تعفیق عطا فرمائے اور خاص طور پر یہ جو وقت ہے یعنی جیسے یہ لیٹے جو چیز یہ محسوس کر رہے ہوں گے ابھی ہم دیکھنے والی بھی محسوس نہیں کر رہے سچی بات ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے کہ جو یہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ دیکھیں میرے ساتھ یہ ہوگا ابھی تو یہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں بول سکتے ہیں کچھ بھی کھول دو اٹھا دو اٹھا دو کر سکتے ہیں لیکن جب بندہ بے بس ہو جاتا ہے تو اس وقت دوسرے کے ہاتھ پہ ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ جو مرضی کرے اور جو وہ کر رہے ہوتے لوگ اس کو پتا سب چل رہا ہوتا ہے بس اتنا سا ہے کہ وہ بول نہیں سکتا بس وہ بتا کچھ کہہ کچھ نہیں سکتا بس رونے والوں کو بھی سنتا ہے وہ اور اس وقت پھر وہ اپنے ہی تائیں اپنے آپ کو کوسرا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو مجھے میرے مرنے کے بعد مجھے رو رہے ہیں اور اس کے بعد یہی لوگ مجھے چھوڑ کر آ جائیں گے مجھے دفنا کر آ جائیں گے میرے پیسے پر قبضہ کر لیں گے ان کے لئے میں نے کیا کچھ کیا اور یہ میرے لئے کیا کر رہے ہیں تو اس وقت اتنی ننامت اتنا افسوس ہوتا ہے جب انسان کے ہاتھ سے کچھ چلا جاتا ہے نا سب کچھ پھر وہ اس پہ جب کچھ کابو نہیں رہتا اس کا جب اس کا اختیار نہیں رہتا کسی چیز میں اس کے بعد جو پچتاوہ ہوتا ہے یاد رکھیں کہ پچتاوہ جس کو جب ہوتا ہے وہ پچتاوے کی جو عذیت ہے وہ وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو پچتاتا ہے اور پچتانے سے پھر کچھ ہاتھ نہیں آتا اور انسان جو ہے وہ پھر اللہ کے حضور جب پہنچ جائے گا اس کے بعد اس کے ساتھ اس کے عامال بھی اس کے کام آئیں گے تو اس لیے اس حالت کو بڑا یاد کیا کریں ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ یہ تو کفن ہے بزرگوں نے اپنے گھروں کے اندر قبر بنا رکھی تھی اور قبر کے اندر جو ہے وہ بساوقات لیٹ جاتے جب ان کا نفس ان کو بہکاتا ان کو جو ہے وہ گناہ کا خیال آتا یا سستی ہوتی عبادت میں تو وہ قبر میں لیٹ جاتے اور لیٹ کر جو ہے وہ اللہ سے اس وقت یہ انتجا کرتے اور اپنے آپ سے کہتے کہ اے بندے دیکھ اب تو اس قبر سے نکل بھی سکتا ہے ابھی اوپر سے کھل لی ہے ہوا بھی آ رہی ہے روشنی بھی آ رہی ہے لیکن جب یہ بند ہو جائے گی پھر کیا ہو اس وقت آپ کو اچھے طریقے سے عبرت محسوس ہوگی یہ واقعی جو ہے وہ یہ جگہ ہے جہاں ابھی تو میں آ سکتا ہوں جا سکتا ہوں نکل سکتا ہوں لیکن پھر جب بند ہو جائے گی ایک ذرا سی روشنی کی کرن بھی نظر نہیں آئے گی ہوا بھی نہیں آئے گی اگرچہ مر چکا ہے لیکن دراصل ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں ابھی تم زندہ ہو لیکن تم سمجھ رہے ہو لیکن تم زندہ نہیں ہو ابھی تم مرے ہوئے ہو تم زندہ تب ہوگے جب تم مر جاؤ گے پھر تمہاری آنکھیں حقیقی معنی میں کھلیں گی پھر تم وہ دیکھو گے جو تم زندے نہیں دیکھ سکتے تو اس لیے اس حالت کا بڑا جو ہے وہ انسان کو یاد رکھتے ہوئے اس سے بڑی عبرت پکڑنی چاہیے اور بڑا خیال رکھنا چاہیے کیا کہنا گھروں میں لاتے تھے اصل میں یہ بھی جو ہے وہ ایک سستی والا معاملہ ہے کہ گھروں میں جو اس لیے جاتے ہیں یعنی پہلے ہوتا تھا کہ انتقال ہوا پھر گھر میں لاتے تھے گھر میں گھوصل کا اعتمام ہوتا وہیں کفن پھر وہیں جو بھی میت گھر میں رشتہ داروں کو دکھانی پھر وہیں گئی گھر سے میت اٹھتی تھی اب کیا کرتے ہیں اگر اسپتال میں انتقال ہو وہیں کی اس کو ایڈی سنٹر گھرد خانے یا جہاں گھصل دیا جاتا ہے وہاں لے جاتا ہے وہیں اس کو پہلے سے کفن وفن دلوا کے تیار کر کے گھر لاتے ہیں بس کیسے لیے کہ لوگ دیکھ کر رو لیں بس تو حرج کو نہیں ہے اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جہاں جہاں احتمام ہو آسانی سے ہو جائے تو اچھی بات ہے کہ اچھی بات ہے ہو جائے لیکن اگر گھر میں لا کر پھر وہی بات آ جائتی ہے کہ اگر باپ کی مہید گھر میں آئی گی بیٹا ہے تو بیٹا جو گھصل دے گا باپ کو جس طریقے سے وہ دوسرا غصال نہیں دے گا ظاہر ہے یا بیٹے کا انتقال ہوتا تو باپ جس طرح اپنے بیٹے سے محبت کا اظہار کرے گا اس طرح کوئی اور دوسرا نہیں کرے گا اس نے کیسے گھصل دیا اندر غصال نے آپ کو نہیں بتا لیکن ہم نے چونکہ دیکھا ہے بہت سے غصال اس طرح باپی سے غصال دے رہے ہوتے ہیں بس جلدی جلدی پانی مارتے ہیں نہیں نہ میل اتارا نہ صحیح طریقے سے اس کے اوپر پانی بہایا نہ سابون لگایا نہ بس اس کو جلدی جلدی بس جو ہے وہ پانی مارا اور پانی مارا اور اوپر ہی اوپر جو ہے وہ اس کو ہلکا سا سابون لگایا تو لگایا ورنہ وہ ایسی لپیٹ کر اس کے اوپر بس بانگھ کر بھیج دیتے ہیں بلکل دیکھیں اگر وقت بھی اجازت دیتا ہے اور ایسا کرنا ممکن بھی ہے تو پھر تو واقعی دوبارہ جو ہے وہ کمس کم اگر کفن گندہ ہو گیا ہے غصل دینے کے بعد اس کو کفن دیا اب اس کی نجازت پھر نکل گئی پیڑ سے پشاب نکل گیا پاکھانا نکل گیا ہو جاتا ہے تو عموماً جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا لیکن کسی کے ساتھ ایسا وہ بھی جاتا ہے تو اگر ایسا ہو جاتا اور کفن گندہ ہو گیا تو خاص طور پھر اس کو تو پاک کرنا پڑے گا تو پھر دوسرے کفن کا اگر اعتمام کر دیا جائے تو بہت اچھی بات ورنہ کمس کم اس مجید کو ہٹا کر اس کی نجازت دھو دی جائے دوبارہ غصل دینے کی ضرورت نہیں اسی نجازت کو دونے کے بعد اسی کفن کو اگر پاک کر کے دوبارہ اس کو دے دیا جائے تو بھی درست ہے اور اگر ہو سکتا ہے اعتمام باغایتا دوبارہ کفن گا تو دوبارہ کفن بھی لا کر دیا جا سکتا ہے اللہ کریم ہم سب کو یہ باتیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہم صلی علیہ وسلم